اونٹ کا پیشاب کیا اسلام میں حلال ہے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب بعض لوگ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت کی بہت سے غیر مسلموں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس کا میں صحیح مفہوم نہیں جانتی اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں گلف شاں صاحبہ ہندوستان سے صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں قبیلہ عورانیہین کے کچھ لوگ آئے تھے وہ اصل میں تھے منافق اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں در تھا تکلیف تھی پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حدیث کی بیس پر بعض فقہہ اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام اور بالکل اسی طرح نہ پا کے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب نہ پا کے اور اس کے دلائل بھی بہت واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو یعنی چھیٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا کہ پیشاب اونٹ کا اسلام میں حلال ہے یا پیا بھی جا سکتا ہے تو صحابہ نے کسی نے تو اس حدیث پر عمل کیا ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کوئی ذکر ہو اور کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا حالانکہ پیٹ کی بیماریوں تو تھیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی ہوئی ہیں کسی نے بھی نہیں پیا تو امام عنیفہ اور بعض فقہ کے نزدیک اس حدیث کا یہ ایک جزوی واقعہ ہے یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے تو ظاہر ہے جب کوئی شخص مر رہا ہو اور اسے پتاؤ کہ میرا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے ناپاک چیز بھی کھائی جا سکتی ہے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی پتا چلی ہوگی وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اب وحی کا دروازہ بند ہے تو اب اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج پیشاب اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے بلکہ اگر کوئی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بیماری کا علاج گائے کے پیشاب یا فلا جانور کے نجاست کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے لیکن میڈیکل سائنس فی الحال ایسا کہتی نہیں ہے تو اس لیے جب تک کوئی ڈاکٹر ریکومنٹ نہ کرے آپ کو اور یقین نہ ہو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو آپ اس وقت تک پیشاب نہیں پی سکتے کیونکہ نجس ہے حرام ہے اور حلال چیزوں سے ہمیں پہلے حکوم ہے کہ ہم دوا کریں حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں آپ کی بیماری کے علاج ہے پھر مجبوری میں آپ جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو راج قول ہماری رائے میں یہی ہے اور بعض عرب علماء نے بھی اسی کا امام حنیفہ کے قول پہ اس معاملے میں فتوہ دیا اس پر انٹرنیٹ پر ان عرب علماء کی بھی تحقیق ہیں کہ جو ہے نئے پیشاب کیونکہ یہ حدیث اگر قائدہ کلیہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے تو قائدہ کلیہ نہیں ہے اور یہ ایک جزوی واقعہ ہے اور اللہ کے نبی کو علم ہو گیا ہوگا باقی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ شدید ہیں ان میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو پاک نہیں سمجھا میں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جنہوں نے یہ کہاو کہ اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے اس لئے اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے بکری کا اور دمبے وغیرہ کا